اسلام علیکم دوستو اسلامیک ٹیچنگ چینل پر خوش آمدیک اسلام میں تصویر بنانا حرام ہے اور جس جگہ جاندار کی تصویر آویزہ ہو وہاں عبادت کرنا درست نہیں تو کیا اگر موبائل میں گانے یا ویڈیوز ہوں تو کیا موبائل مسجد میں لے کر جا سکتے ہیں کیا اگر موبائل میں گانے یا فوش ویڈیو ہوں اور وہ موبائل جیب میں ہو تو کیا نماز ہو جاتی ہے کیا پھر اگر پیسے جیب میں ہوں جن پر تصویر بنی ہوتی ہے تو کیا نماز پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں اس بات میں قطن کوئی شک نہیں کہ جاندار کی تصویر بنانا شرعن حرام ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے سنا بے شک اللہ کے ہاں انسانوں میں سخت ترین عذاب کے مستحق تصویر بنانے والے ہوں گے سید بن عبی الحسن فرماتے ہیں میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا ان کے پاس ایک آدمی آیا اس نے کہا اے ابن عباس میں ایسا انسان ہوں کہ میری روزی میرے ہاتھ کی کاریگری ہے اور میں تصویر بناتا ہوں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں تمہیں وہی حدیث سناتا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے آپ نے فرمایا جس آدمی نے کوئی تصویر بنائی بلا شبہ اللہ تعالی اس کو عذاب دے گا یہاں تک کہ وہ اس میں روح پھونک دے اور وہ اس تصویر میں کبھی روح نہیں پھونک سکے گا یہ بات سن کر اس شخص کے سانس بہت چڑ گیا اور چہرہ زرد پڑ گیا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص سے فرمایا کم بخت اگر تُو نے تصویر بنانی ہے تو درخت وغیرہ کی بنا جن میں روح نہیں ہوتی ان احدیث سے معلوم ہوا کہ جاندار کی تصویر بنانا شرن حرام ہے اور ایسے مصور کو قیامت کے دن شدید عذاب دیا جائے گا اور ایسی جگہ جہاں تصویر آویزہ ہو وہاں عبادت کرنا درست نہیں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے بے شک جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ میں داخل ہونے سے انکار کیا کیونکہ بیت اللہ میں مشرقین کے معبود بدھ موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بدھوں کو نکالنے کا حکم دیا اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں بھی تھی ان دونوں کے ہاتھوں میں تیر تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ ان مشرقین کو تباہ کرے یقینا انہیں علم نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تیروں کے ذریعے کبھی فعل نہیں نکالی پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مختلف کونوں میں اللہ وکبر کہا اور باہر نکل آئے ان احادیث کی روشنی میں سب علماء کرام کا ماننا ہے کہ تصویر والے مکان میں نماز ادا کرنے کی کراہت ملوم ہوتی ہے کیونکہ اس جگہ شرق کا گمان ہے جس جگہ تصویر ہو وہاں نماز پڑھنا درست نہیں تو کیا اگر پیسے جیب میں ہوں تو جن پر تصویر بنی ہوتی ہے تو کیا نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں اس کے لیے چند باتیں قابل توجہ ہیں ایک نوٹ پر تصویر حکومت شائع کرتی ہے وہ اس کی ذمہ دار ہے حکومت ہی اللہ کے ہاں جواب دے ہوگی ان پیسوں کو اس ملک میں رہتے ہوئے استعمال کرنا ہماری مجبوری ہے کیونکہ ہر قسم کی خرید و فروت کا دار و مدار ان پیسوں اور نوٹوں پر ہی ہے اگر عبادت کے وقت ان نوٹوں کو نکال کر مسجد کے باہر رکھا جائے تو دولت کا زیاہ کا قوی اندیشہ ہے شریعت اسلامی میں اس طرح کیفیت میں حکم شریع تبدیل ہو جاتا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے جو شخص مجبور ہو کر بغاوت کرنے والا اور حد سے بڑھنے والا نہ ہو اس پر حرام کھانا گناہ نہیں لہٰذا جیب میں نوٹ اور سکے ایک تو چھپے ہوئے ہوتے ہیں اور عبادت کے وقت سامنے نہیں ہوتے جس کی وجہ سے عبادت میں خلل نہیں آتا اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ ہماری مجبوری ہے تصویر سامنے یا عبادت والی جگہ پر آویزہ ہو تو وہاں نماز ادا نہیں کرنی چاہیے اسی طرح اگر موبائل کے اندر گانے تصویریں یا ویڈیوز ہوں اور وہ موبائل جیب میں لے کر مسجد میں جانا اور نماز ادا کرنا کیسا ہے موبائل کے اندر جو ویڈیوز یا تصویریں ہوتی ہیں وہ ڈیجیٹل فارم میں ہوتی ہیں وہ کسی کاغذ پر نہیں بنی ہوتی اور نہ ہی اس کو چھو سکتے ہیں اس لیے اگر موبائل میں تصویر یا ویڈیوز ہوں اور وہ موبائل جیب میں ہو تو نماز ہو جاتی ہے کیونکہ وہ تصویر ایک تو اصلی حالت میں نہیں اور دوسری چھپی ہوئی ہوتی ہے لیکن یاد رکھیں کہ گانا سننا یا بہودہ ویڈیوز یا تصویر دیکھنا گناہ ہے اس لیے اگرچہ نماز ہو جاتی ہے لیکن موبائل میں گانے یا ویڈیوز نہیں رکھنی چاہیے کیونکہ جب موبائل میں گانے ہوں گے تو فارق وقت میں انسان گانے سننے میں مصروف ہو جاتا ہے اس طرح وہ فارق وقت جو کسی اچھے کام یا اللہ کو یاد کرنے میں گزارا جا سکتا ہے وہ وقت گانے اور ویڈیوز کی وجہ سے گناہ میں گزرتا ہے موبائل میں گانے یا ویڈیوز رکھنا گناہ کو آسان بنا دیتا ہے لہٰذا موبائل میں گانے یا ویڈیوز رکھنے سے بہتر ہے اس میں قرآن پاک ڈانلوڈ کر لیں یا پھر تلاوت کی ویڈیوز کو رکھ لیں تاکہ آپ فارق وقت میں نیکی کا کام کر سکیں میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو تمام برائیوں اور گناہوں سے بچائے اور نیک کام کرنے کی توفیق دے آپ میں سے کل لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پہلے آ چکے ہیں کمنٹس میں ضرور بتائیں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ